بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ابھی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ ایک پاکستانی ہماری بہن اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے وہ لہور سے گجرہ ملک کے لیے سفر پہ اپنی گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کے گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا بقول اس کے ابھی اس کی شناحت کو ظاہر کرنا میں ضرور نہیں سمجھتی کیونکہ وہ پہلے ہی کافی تکلیف سے گزری یا وہ اس کے بچے اس کا خاندان تو مزید تکلیف دینے کے بھوڑ میں نہیں ہوں میں کسی کو تو کچھ اس کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا تو اس نے گاڑی کے دروازے لگ کر کے اندر ہی بیٹھتی اپنے بچوں کے ساتھ تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے تو جو بھی سسٹم ہے ان کو اس نے فون بھی کیا تھا تو کچھ جو مسئلہ افراد جن کے پاس اسلہ تھا وہ آئے انہوں نے اس کی گاڑی کے شیشوں کو توڑا اور اس کو اس عورت کو گاڑی سے نکال کے اس کے بچوں کو نکال کے پاس میں جاڑیاں تھی یہاں کوئی گاؤں تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہاں پہ لے جا کے اس کے ساتھ ون بائی ون سب نے باری باری اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے تو کتنے کتنے دکھ کتنے کتنا بڑا ظلم ہے زیادتی ہے کہ اس کے الفاظ نہیں ہے پاس کے انسان کیا بولے ہو کیا گیا معاشرے کو یہ جو قنون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی بنگ کا کون سی چرس کا یہ پیالہ پی کے بیٹھے ہوں ہیں جگہ جگہ ان کی ناکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے یہ اصلے والے لوگ آ جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی درندگی کر کے کسی کا بھی مدر کر کے چلتے بنتے ہیں اور ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اوپر سے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر الزام دار دیا اسی عورت کے اوپر کہ وہ پٹرول ڈال کے نکلتی گھر سے اتنی لیٹ کیوں نکلی اس سائیڈ کو جاتی اس سائیڈ کو جاتی اگر اس گاڑی میں پٹرول ہوتا بھی تو کوئی اور ہیپن ہو سکتا تھا کوئی 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 بماری آ سکتی ہے اچانک کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کوئی انجن فیل ہو سکتا ہے کوئی اور کچھ پرابلمہ آ سکتی ہے تو کیا ہم کسی کو یہ بلیم دیں گے کہ وہی ادھر کیوں اس وقت کیوں نکلے تھے یہ نہیں کیا تھا وہ نہیں کیا تھا شرم آنی چاہیے ان کو اور جتنا بھی ہو ہمارے پاکستانیوں کو حالسکار عورتوں کو اس کے اوپر لازمی آواز اٹھانی چاہیے میرے تو اگر باس میں ہو نا تو جو اس طرح کے ہے نا نگل لے تو میں تو چھوڑی لے کے سب کا باری باری جیسے انہوں نے ون بائی ون کر کے اس کے ساتھ کیا نا ریپ کیا صورت کا تو میں تو سب کا ون بائی ون کر کے نا اسی جسی طرح انہوں نے باریاں لگائی تھی میں تو کاٹ کے رکھ دوں مجھے تو جتنا گسا رہا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگ نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے انڈیا میں انڈیا میں ہوا تھا نا واقعہ وہ نربا نربلا جو لڑکی تھی بس میں چلتی بس میں اس کے ساتھ بھی ریپ کیا کافی گینگ ریپ ہوا اس کے ساتھ تو پھر اس کو بینہ کپڑوں کے ہی سڑک پہ چلتی بس سے اس کو پھینک دیا تھا بچاری کو جو کچھ کچھ ٹائم کے بعد وہ مر گئی تھی اس اس کی حالت اتنی بیٹھ گار تھی تھی ان لوگ وہ بھی وہ بھی جو کمینے تھے نا انہوں نے بھی بولا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ رات کو بس میں کیوں سفرکاری تھی بھائی ان کو کوئی پوچھے عقل کے اندوں کو کانوں کو تم اپنی ماں کو رکو کہ وہ رات کو نہ جائے یا دن کو جائے اپنی بہن کو رکو اپنی بیوی کو رکو کسی کے اوپر تم لوگ کوئی بھی کسی قسم کا پبندی لگانے والے ہوتے کونوں ہو اتنے نیک پاک بنتے ہو کسی کا ریب کر دیتے ہو زیادتی کے تو زنا کرتے ہو شرم نہیں آتی مردانی یاد یہی چیز تم جن لوگوں نے بھی کیے نا اگر وہ سن دے ہیں یہی جا کے اپنی بہن کے ساتھ کرو کمینوں گٹی ہو دلو کہیں کے